قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرَ وَأَمِرَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَن دوازنالپڑو السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوبِ قبریاء شافرود جدا نبی اکرم شفیع موظم تاجدار بطحاصر ورے کائنات فخر موجودات باعث تخریقے کائنات صدر بزم کائنات جاننے کائنات احمد مصطفی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہِ اقدس دے اندر کروڑ ہاں درودو سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد حاضرینِ محتشم سامین و سامیات نادخانہ نشری لسان لکی بے محفل تمامی ہے بابنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی شکر گزاراں اپنے برادرِ اکبر جنابِ محترم المحکام کسے بھی تعریف دے محتاج نہیں جنابِ محترم بھائی محمد میاں بابر حرونی صاحب دا جناحات یا محبتن دعا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ساڑھا اس رات دا پڑھنا ساڑھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے بھائی اے وقت تقریر دا نہیں رہ گیا میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے تسی اوکھو سبحان اللہ ٹیم مگڑییاں تبیہ کلو پندرہ منٹو اگے نہیں جاؤں گے اکبری ہور بولو سبحان اللہ سٹیئی دے آن دے دا کہ جتنی فرمائشہ ملیا سن وہ تقریبا کوئی دو ڈائی کے انتے دا موضوع باند رہے لیکن اے میاں صاحب دی محبت میں بس انشاءاللہ دس پندرہ منٹ دے اندر اپنی حاضری پیش کر کے قرآن مجید دی جڑی میں آیت پاک بڑھنا دے شرح فاصل کیتا رب تعالی نے اس آیت باگ دے اندر اپنے اونا لوگان دے انعام دا ذکر فرمایا جڑی اپنی زندگی نو اپنے مالک واسطے وقف کر دین دے جڑے اپنیا راتا اپنیا اپنیا دنvia جگراتے اور راتا ساریا اپنی ساری زندگی اپنے مالک واسطے وقف کر دین دیں دے نا جڑے ساری زندگی اپنے مالک دن اللہ علاقے کے بیٹھ جان دے نا اللہ نے اونا لوگان دے انعام دا ذکر فرمایا جو تو تیرے میرے فرقی آم بندے دیواری اللہ نے پھر قرآن دے اندر رشاد فرمایا اکو سبحان اللہ پڑھا بھی رب دا قرآن میں بلا تمہین تقریب دا آغاز کر دیتا ہے بلا تمہین تو سبحان اللہ یا کھی جاؤ ایک خالی کے گائنار نے رشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَمِّينَ فَإِنِّي كَرِيمِ اجیب دعوت الدع وَإِذَا دُعَانِ فَلِيَسْتَ جِ بُولِ وَلْيُو مِنُو بِي لَالَّهُ يَرْشُدُ پروردگار رشاد فرمایا جڑے بلے عام بند دیواری اے فرمایا عام بندہ میرے گلوں پکار دیں اپنے لب ہلا کے میرے گلوں مگ دیں اپنے ہاتھ اٹھا کے میرے گلوں مگ دیں اپنی زبان ہلا کے مگ دیں فرمایا قبول کرا یا نہ کھرا میریا مرضیاں نے جو دویا اپنے نیک بندیاں دیواری اے اپنے ولیاں دیواری اے اللہ نے فرمایا لہم آئے شاہونا ایندہ ربی زالی کا جزا اپنے لہم آئے شاہونا پروردگار رشاد فرمایا مرے بندیاں نو مگن دی لونڈ کوئی نئی ایندہ نو ہاتھ یو ٹھاون دی لونڈ کوئی نئی لب ہے لان دی لونڈ کوئی نئی اے دل وچ رادائی کر لیں مال کے نا دی رادے پورے فرما دیں دا اے دل وچ رادے پورے فرما دیں دا او پہلے اس گلدہ ترجمہ نا آرفے کھڑی میاں سا فرما دیں دے مزارتے جا کے کر کے آئیے جڑا رجلہ ناز جانا چھاند ہے بولے سبحان اللہ تے آرفے کھڑی میاں سا فرما دیں دے سچے مرد سچے مرد سرفائی والے جو کچھ کین زبانوں مولا پاک بنے دا آیو آہو 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 لنبی اگر اللہ چینہ کی ہون ویلہ کو انہیں میں صبح مدری سے بھی جانا یار آہو آہو حارو رشید بادشاہ آہو 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 مٹی دے گھروندے پہ بناؤں دے میں ملکہ جڑے پہ لے قریب تو گزری دے کہنے لے کہ بابا جی آہو 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 گھروندے تے ہاتھ مار کے ڈھاکے نا فرمان لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت پہ جو محل پکا ہوگئی جڑے پہ لے بی بی زبیدہ رات بادشاہ تے کمرے تے اندر آئی نا تے بادشاہ کیا لگا بی بی سارا دن کے میں تا گزری ہے تے ملکہ کیا لگی اج میں جنت دے اندر نا حضرت بحلول دنا کلو جنت دے اندر محل خرید کے آئی ہیں کہنے لگا سمجھ نہیں آئی بی بی نے سارا معاملہ سنایا تے کہنے لگی میں دس دینار دے کے نا جنت دنر محل خرید کے آئی ہیں تے حارو رشید بادشاہ کہنے لگا او تے مجذوبے ولی ہے تے توں او دے چکرہ سے آگئی ہیں تے او ملکہ کہنے لگی ساڑھے کلو اتنی دولت دے یہ دس دینار چلے بھی گئے نا تے جانتا کی یہ انہ جڑے پہ لے گالا ختم ہوگی رات ہوئی نا حارو رشید بادشاہ ستا تے رات خواب وچے ویکھیا جنت دی سیر پہا کرد ہے جنت دی سیر پہا کرد ہے توریا 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 جنت دی اندر ایک محال ویکھیا بڑا ہی خوبصورت موتیاں دا محالے بڑا ہی خوبصورت محالے تے محال دی مین پلیٹ دے لکھیا زبیدہ بی بی نہیں 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 بولے سبحان اللہ مین پلیٹ دے لکھیا زبیدہ بی بی اندر جان لگا فرشتیاں ڈاک لیا کہنے لگا میری بی بی دا نا ہے اب میری بی بی دا محالے تے فرشتے گان لگے محال پہ چھو او جان دا جڑا پیسے دے کے خریدے محال پہ چھو او جان دا جڑا پیسے دے کے خریدے تے اتی رات روحارو رشید بادشاہ دیا گھل گئی توریا درے دلہ دے قریبی آیا حضرت بے حلول دنا مٹھی دے گھروندے پہ بنا دے ہاتھ جوڑ کی ارد کی تھی لج پالا کی پہ کر دے فرمایا بادشاہ جن دیش محال پہ بنونا ارد کی تھی لج پالا کوئی ویچ دے بھی فرمایا کوئی گاگ ملے ویچ بھی لے ارد کی تھی لج پالا مول کلنا کو لگ دائیں فرمایا بادشاہ ہیریاں دا پیالاں بھار کے لئے بادشاہ ارد کی تھی لج پالا میری بیوی نو دس دن دن راندہ ویچ آجے میں نو ہی ریاں دا پیالاں بھار کے بے ویچ دے اوہ مہ حضرت بے حلول دنا فرما لگے بادشاہ جن دا سو دا وے کے کرے انہوں مہنگا ویچ بے فرمایا جڑا سو دا وے کے کرے انہوں مہنگا ویچ نیا شیر اوہی زینچ رکھو بندر اے سچے مرد صفائی والے جو کجھ کہن جو بانو سچے مرد صفائی والے جو کجھ کہن او ایک ایسے ہی مرد اک لندر دی گل سونو تے اجازت بولو 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 ہونتے بولو سبحان اللہ حضرت خاجہ محمد قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے پہلے ڈیوٹی لگیے نا مریان دیا پوچھیاں نیویاں پہاڑیاں دے اندر خاجہ محمد قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ آپ آکے مرید اندر دیرہ لگایا پھر مرید اندر ایسا فیض نکلیا ایسا فیض نکلیا مثال تو اٹھے سامنے بیٹھی یہ اے فیض موڑے والے بابیدہ موڑا شریف تے اندر آکے بابا جی دیرہ لگایا تھے ہون بابا جی جڑے بھی ہندو والویخ دے نا جڑے بھی ہندو وال نگاہ کر دے رہے ہیں ہندو پڑھ دے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بابا جی جڑے بھی سائی والویخ دے نہیں سائی بھی آخد ہے اللہ بابا جی جڑے سیکھ بھل بھی ویخ دے سیکھ بھی اللہ ہودیاں سدا والا گاندہ آئے اللہ ہودا سدا والا آیا آوے کھلی اے فقیر ویچوں حضرت حاجہ محمد کا سہوہڑ ویرہ مطلال ہے آپ جیڑے بھی ہندو والویخ دے نا کلمہ پڑھ لے دا آئے جیڑے بھی سائی والویخ دے نا کلمہ پڑھ لے دا آئے جیڑے بھی سیکھ والو نگاہ اٹھ دیئے سارے سیکھ بھی آفدہ کلمہ پڑھ دے جا رہے اس بیلے حکومت انگریزاں دیئے ایک انگریز کہا لگا جے بابا انجی لوگانو مسلمان بنا دا گیا پھر ساڑی حکومت مک جائیں گی سارے نبی دے غلام بن جانگے اس دور دے اندر جیڑے بھیلے وقت جیڑے وزیریں انہیں اپنا ایک کمیشنر بیجیا جنہوں یسی تھانے دار آخنے تھانے دار بابا جی دی بارگا دے اندر آیا کہا لگا بابا تو دینے بھی اللہ یلہ بھی آ کر دا رہنا ہے تو رات بھی اللہ یلہ کر دا رہنا ہے تے بابا یہ تھے اللہ یلہ نہ کر یا کر آجا محمد قاسم مہڑ بھی فرما لگے جا تھانے دارا ترجا تمہیں نو چپ کر آلوے گا پر کہنا دے اندر زرہ زرہ یلہ دی باد کر دا نعر تکبیر اور اچھا پتا چل جائے ہم تھکے نہیں ہیں اللہ کا نام لینے سے سینے کا زنگ دور ہو جاتا ہے نعر تکبیر اور جیو جیو لوریو ہن بولو محمد نا دے نعرہ رسالت اچھا میں جان گے اولا بولے ہیں اوہ بندہ سوچے کہ تو حجتہ وقت قریبے تھے میں محمد نا نہیں لے رہے ہیں اوہ نہیں لے رہے ہیں اللہ انہوں تفیق نہیں دے رہے ہیں اپنے محب محبوب دا نام بلند کرن دی ایک وری بولو جنہوں اللہ نے تفیق دیتی دو میں حجوں کے نعرہ رسالت کیمرہ پچھے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند نعرہ رسالت اور اچھا نعرہ رسالت کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تیرے ہیں نعرہ رسالت نعرہ ہیلاری نعرہ ہیلاری آپ بولو جیوے جیوے موڑے والا میں جان کی اوری بولنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں موڑا شریف تا لنگر کھا دینا جنہیں شیر شاہ غالی دی زیارت کیتی ہے جنہیں نہیں کیتی میرے ہاتھ بد دے جی ایک وری جیلا کہتا بڑے پیر وے کھے بڑے بڑے پیرانتے گیا ککھ نہیں ملے ایک وری جا موڑا شریف جیتے انہوں فیض ہے میرے سے میں چھوٹا جیرے جائیں انہوں نے پتا ہے جنہیں کھاتا ہے موڑا شریف تا لنگر کھا کے تھے بھوکے کلمہ پڑھ لیں دیرے اللہ دی عزت دی قسم ہے آئے آئے اے بسی موڑ دے بیچ دے میرا خیال ہے جیرے جانور دیبا کر دے رہے ہیں جنہیں دی دیوٹی ہے وہ سارے اس طاہور بسی موڑ دے رہے جنہیں کھاتا ہے جیرے کھانا چاندھا ایک وری ہاتھ جو کے اللہ سوگا ہے جیرے موڑے والا لنگر کھاندھا ہے ہاتھ اٹھاؤ ملکے بھولو جیوے 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 آواز آنی چاہی دیئے میں توہموں قسم دیتی موڑا شریف تا لنگر دی جیوے جیوے موڑے والا لیاکہ صاحب نے بیٹے کسی نے آؤ ڈاکٹر صاحب ابھی آؤ اسے پیسے لیے پھر ہو ذرا میں ایک محول بنانا ہے نہیں نا لوکی کہنے کہ اس کے لئے مولوی پیسے انہوں پڑھ دے رہے اسی ایک محول بنانا ہے اس کہنے اور ایسا محول بنانا ہے اندلہ دی قسم دیوارہ اسی یاسن گارڈ کارڈن یا دیوارہ چو بھی آواز آئے موڑا شریف تا لنگر دی جیوے 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 اللہ جیرا موڑے والا جیوے جیوے خودی صبر بھی جیوے یو دا ماں پہ ہو جیوے خودی انتصالہ جیوے حد جو کے جیوے 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 اگر ہاتھ ایک منٹ واسطے اٹھا کے شدے بلد اگر لہرا سکتے ہو لہرا کے بولو ذرا جیوے 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 اب بولو چورے والا جیوے 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 نارا ہے ہیلاری 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 ہے کہ چیرا مورا شیطہ لنگر خاندہ ہے وہ چاکدہ نہیں ہاں وہ چاکدہ نہیں جو مورا شیطہ سفر کیتا ہوا بھی نہیں تھا کہ دا ہاں سیزے کھی ہے شیر شاہ غادی لو مل کے بولو کچھ سڑ گا مر جاو مر جاو لکی جلی اپنے فیردہ نام لے کے خوش انہیں ہیں کوئی صارگہ سڑ جاوے ہم کہیں گے جیوے جیوے کوئی سڑ دائے لائٹیں لگا کے لنگر پکا کے ہرے سٹیٹ سجا کے دردگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ کوئی سڑ دائے کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے کوئی مردائے مر جاوے پرساندے گچ بچ کے نارے ہیڈاری 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نارے نارے ہیڈاری نارے ہیڈاری کیا بات ہے بولو بھی سبحان اللہ حضرت خاجہ پیر محمد قاسم موڑ ورحمت اللہ اللہ آپ فرمالے کے جا تھانے دارت میں نو چپ کر رون آئے ہیں اللہ دی ہر ہر چیز ذکرِ الہی کر دیئے کنوں کنوں چپ کر رونے گا کیا لگا بابا جی تسی رات میں لے ذکر نہ کرے پر رات نو کسی ذکر کر دے اے پتھر بھی اے دریادہ چلدہ پانی بھی اے درخت بھی اے چریند بھی اے پریند بھی اے جانور بھی اے سارے تو ہڑنان اللہ دا ذکر کر دے آپ فرمال لگے اے تھانے دارا جیڑا اللہ دا ذکر باندھ کرے جیڑا اللہ دا ذکر باندھ کر رہا جی کوشش کرے وہ دا رہنٹ کاخر نہیں وہ نسٹ و نبوت ہو جاندے میرے جملے دے غور کرے آجے پہلا شیر بھی یاد رکھے آجے کہ سچے مرد سفائی میں ایک دل کر دے کما جیڑا ذکر راب بلاندھ کرے کیڑا جمعے ہیں جڑا بند کرے اسی داد نا دے نا پہلے میرا مسمنوں آٹھ ٹھومڑے سے ٹکٹ ملے ہیں صرف ہے نقابت کر دے آٹھ ٹھومڑے سے ٹکٹ تو میں بندہ کی ہو جیا بیٹھا ہے پاکستان دوبار بھی پڑے ہیں میں بندہ پرک لے نا کہ بندہ بولدہ کی تھوڑے کی ہو جیا جیڑا ذکر راب بلاندھ کرے یار کیڑا جمعے ہیں جڑا بند کرے اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وارفانہ بولو یار جنہوں قرآن جڑا پڑے ہیں بولے وارفانہ جنہوں کہنا آنڈا اچھی بولو وارفانہ ہچوں کے بولو وارفانہ اللہ کہنڈا سونے ہیں تیرا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے رب ہو کے قرآن چی کہہ چھڑے ہیں وارفانہ لاکہ ذکر رکھ پجابی دے شائر نے ترجمہ کی تا کیا جدا ذکر راب بلاندھ کرے وہ دی ایسی دی تیسی گیڑا جمعے ہیں جڑا بند کرے جس نام نو راب پسند کرے لا الہا محمد رسول اللہ عرش کے لکھا ہے جس نام نو راب پسند کرے اس نام نو راب پسند کرے اس نام نو ریسان کون کرے جس امام اس کو جایا ہے تیری ماں تی نو پیدا کرے تھے پلیت رہن دیئے آئے آئے محمد دی ماں صد کے جواں جس امام اس کو جایا ہے اس ماں دیا ریسان کون کرے سونے دا گمبت عرش تو اچھائے سونے دا گمبت عرش تو اچھائے سونے دا نام تے سب تو سچائے سونے دا گمبت عرش تو اچھائے سونے دا نام تے سب تو سچائے اس نام دیا ریسان کون کرے نار رسال نار نکلیا نا اوہ دے ہاتھ بے چھوڑا پال تو کتہ بھی سی اوہ دے زنجیر انہیں اپنے ہاتھ بے چھ پکڑی سی اے ٹردے ٹردے جیڑے بلے مرید یہ پہاڑیاں چڑھ دے جا رہے نا اچانک ایک کھڑ دے بچوں نا کھرگوش نکلیا بولو 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 سبحان اللہ میں بات انہوں کلوز کر رہے ہاں کھرگوش نکلیا اس ظالم تھانے دار دے جیڑے بلے کتے نے اس ظالم تھانے دار دا کتہ اس خرگوش بلے دھوڑ پی اچانک جڑے بلے کتہ دھوڑی اس تھانے دار دے ہاتھ بچ اس کتے دی زنجیری جڑے بلے کتہ دھوڑی زنجیری ہاتھ بچ والی گئی انہیں جڑے بلے کھینچہ ماریا جڑے بلے کھینچہ ماریا تھانے دار گلوں سمبلیا نہیں گیا اچھی کھائی تو تھانے ڈگے کے مر گیا اچھی کھائی تو تھانے ڈگے کے مر گیا اترے خجہ صاحب نو پتہ لگیا تھانے دار مر گئے تھانے دار مر گئے آپ یاسمانہ والوے کے کیا لگے جڑا یو دا ذکر بند کرن دی کوشش کریں اوڈا رہن دا ہی کجھ نہیں اوڈا ذکر بند کرن دی کوشش کریں اوڈا رہن دا ہی کجھ نہیں تھے سچے مرد صفائی والے جو کجھ کہنا زبانوں مولا پاک منے دا اوہو پکی خبر پکی خبر میرے نال کوئی دوستہ اباب آئے نہیں میاں صاحب بسم اللہ بار بار عرض کر رہے ہیں ایک کو فرمائش ہووی بڑی ڈھاڈی یہ میں بس دو چار مند دے اندر کوشش کریں گا مدینہ تیباد اندر بڑا سونا جانا ہو جو آنے اتنا سونا ہے حبیبے کی بریانو بھی سونا لگ دے میرے آقا دعا کی دی یا اللہ انہوں محمدی غلامی دے میں جنہ دا وارث بنا دے وہاں داہیا کلبی کلمہ پڑھے روئی جا رہے روئی جا رہے میرے آقا فرمائے داہیا میرا ربنال ایگریمنٹ ہے جیڑا میرا ہو جائے میں کچھ نہیں آن دا داہیا کلبی کلمہ پڑھ کے پھر روئی جا رہے تھے عرض کر دی کملی والے آنے سوڑے آنے آنے سارے گناہ ایک پاسے بس ایک گناہ ایسا یاد آ رہے ہیں تیرے رب میں نکتے معاف نہیں کرنا فرمائے تو سنا داہیا کلہ گناہ کر بیٹھائیں عرض کر دی کملی والے میرے گھر نا بچی بچے دی ولادت دا ویلا میں کئیاں سالہ لی دور تجارت لی جا رہے ہیں اپنی بیوی نو کہہ کے گیاں پتر ہووے تے پال کے جوان کرلویں بیٹی ہووے تے زندہ ہی تر گور کرا دیویں عرض کر دی سونے آنے آنے اسی دیاں نو چنگار نہیں سن سمجھ دے عرض کر دی کملی والے میں کئیاں سالہ بعد اپنے گھر واپس آیا نا دروازے نو دستگ دی تے نکی جی بیٹی دروازہ کھول لیا تے بچی میرے والے مخاطبوں کی آخ دی آنوا دیا کاؤں نے عرض کی دی سونے میں بچی والے وے کی آکھ ہے تو کاؤں نے تے بچی بڑے پیاران آخ دی تے نو نہیں پتا میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہیں میں اپنے بابا دی بیٹی ہیں داہیا کل بھی آخ دے نیک کملی والے یا تیڑے بچی نے اتنا یا کھنا میں اس گھر ڈے مالک دی بیٹی ہوں میرے لبا بچو نکلے ہیں جے تو مالک دی بیٹی ہیں گھر ڈہ مالک تھے میں وہاں تے داہیا کل بھی آر دے نیک کملی والے بچی نے روکے میریہ لطانو جا پھوا رہے ہو تے بچی روکے آخ دی ایک باوا کتھیں ڈر گیاں سن عرض گردی بابا میں تیریہ رواں وےخ دی رہی ہو عرض گردی بابا میں تیریہ رواں وےخ دی رہی ہو بابا تیریاں اوڑی کا کر دی رہیاں دہیاں کلویاں اخدنے کملی والیاں سونیاں بچی نل بول دائیں کوئی نئی ایدی ماں دے کریبیاں کے پوچھیاں بچی کان میں ہوئے ایدی ماں نے روکے ہاتھ جوڑ لے تھی لگی دائیاں تیری بیٹی دائیاں اپنی ماں دی جانے دائیاں کلویاں اخدنے تینو یاکی آسی بیٹیوں میں دفن کروا دے بھی کہہ لگی دائیاں میری بیٹی میری جان دائیاں میری بیٹی مر گئی میں بھی مر جوانگی دائیاں کلویاں اخدنے کملی والیاں رحم نہیں آیا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جانے تھی بچی میرے مال پیار کر دی دائیاں کلویاں اخدنے کملی والیاں بچی نال بول دائی نہیں ایک جگہ دے دو پہ بیٹا کے اس بچی دی کبر گھوند ریاں میرے چیرے دے پسینا آیاں دائیں نکے نکے ہاتھا نال میرا پسینا صاف کر دی دائیاں کلویاں اخدنے کملی والیاں رحم نہیں آیاں اتنے بچی دی کبر تیار بچی میرے قریب یہی میں دکھا ہوا ریاں کبری چیاں کے بچی دیاں چیخہ نکل گئیاں بچی رو گیاں خدنے والیاں ماری والیاں عرض کر دی اے بابا میری سورت چنگی نہیں لگی تیرے نال وادہ کرنی بابا ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آوانگی عرض کر دی اے بابا ماری ناں تیرے گولوں کھیلاؤنے نہیں مگ دی عرض کر دی اے بابا تیرے گولوں جوڑے نہیں مگ دی عرض کر دی اے بابا ماری ناں اسیدیاں کجنائی مگ دیاں بچی رو رو کے باب باب کر دی تیمی آزا برما دے نے دیا لائی پردے سوے باب لے آیا تیم پترالائی جاہ دیران چپ رہنا موہ کجھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تک دی راں تاہیاں کلبی عرض کردنے کملی والے بیٹی نو تفن کری جا رہے ہوں تے بچی رو کے آخ دی باب مار کے جانائی تیری بیٹی پر جاندی وری دس میں رکھ سور کی داہیاں کلبی عرض دنے کملی والے رحم نہیں آیا بچی رو کے آخ دی بابیں چھڑنا کوئی نہیں بچی رو کے آسمان بلوے خد دی اردکار دیاں نیلی چھت دیاں مالک رب میں سنیاں موسیقی تیرہی کے نبیوں والے جنہیں دنیا تے آگے بیٹیاں دی زد رکھ لڑی تے بچی رو کے آخ دی اے نبیوں والے آخ سونیاں ذرا جل دیاں جاں دیاں مر چلیاں تاہیاں کلبی آخ دنے کملی والے تفن کر کے آگے کدھر صحابہ جی خمار کے رو رہے ہیں میرے یاکہ دیاں کھیاں بچو یہ ترویاں رہے ہیں صحابہ کیاں لگے دائیاں چپ کر جاؤں کیوں نبیوں پھیار بانائیں میرے یاکہ نے فرمایا دہیاں میں نوئی اس بیٹی دی پھر گل سناں جیڑی محمدیاں راماں وے خدی در گئی فرمایا دہیاں میں نوئی اس بیٹی دی پھر گئی میں محمدیاں اڑی کئی کر دی پھر گئی دو مرتبہ دہیاں گلبی گل سنائی فرمایا دہیاں دہیاں پھر سنو تین وار دہیاں گلبی گل سنائی حبیبی کبری یاد یہ اکھی ہیں جو چھم چھم آتھ رہے ہیں میرے آکھ روک کے فرمایا اللہ جنہوں دو یا تین بیٹیاں دے وے فرمایا میں محمدی سنت سمجھ کے ان حادثوں نہیں پروریش کرے اچھے طریقے جنہوں انہوں اپنے گھر ویدیاں کرے فرمایا او اپنے گھر ویجے جا کے چنگا یا مندہ ویلہ گزاروں تو محمدی سنت ادا کر کہ احمد دہاڑے اس طرح میرے نال ہوں گا جو میں شہادت یوں گلی تے نال دی یوں گلی ہوں گلی ہے وہ بیٹیاں جنہوں لوگ زندہ ہی درگور کر دیں ان دن کملی والے دنیا تے آئے اللہ نے اس بیٹی نو جنتی ٹکٹ بنا دیتا او ماما جنہوں دے لوگ قدر نہیں کر دے کملی والے دنیا تے آئے اللہ نے اس ماں دے پیران تھے لے جنت رکھ دیتی او چٹی داڑی والا بابا جنہوں سر بزار ہمارے آجاندہ سی حبیبے کی وریا دنیا تے آئے اللہ نے اس باب انہوں ویکھنا ہی حاجدہ سواب رکھ دیتا کونین دے والی دنیا تے آئے تے ہر پاس بہارہ ہی بہارہ آگئیاں تے عاشق بول گیا خدہ جس ویلے تشریف لے آیا او کل آلم دا والی دیا نوی از تاملیاں تے برگے کسے خالی اللہ میری تو ہڑی ہادہ نہیں قبول فرمائے پڑیا سنیا سنیا اپنی بارگاہ دندر قبول و مجھول فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان سنیئے آٹھ اکتوبر بروز جمعت المبارک اڈریس کیا ہے اچھا بسی موڑ میں محفلنات ہوگی پی ایس او پٹرول پمپ والی گلی الشفاء ہسپیٹل کے بالکل قریب جس میں حضرت علامہ مولانا ولی داسی صاحب کا خطاب ہوگا نقابت کے لیے انشاءاللہ میری بھی حاضری ہوگی پاکستان کے نامور سناخان تشریف لائیں گے تشریف لائیے گا میں نے اعلان آج رات کا کیا تھا یعنی کہ تین اکتوبر کل اتوار بروز اتوار تین اکتوبر بروز اتوار بعد اس نمازی شاہ جلو موڑ میں عویس رضا قادری صاحب اور حافظ عمران آسی صاحب تشریف لائیں گے نقابت کے لیے میری بھی حاضری ہوگی بارہ بج کے چالیس منٹ پہ یہ تیہ خطاب وہاں پہ دعا ہو جائے گی اور تشریف لائیے گا اب ایک اعلان میری طرف سے سنیے بسی موڑ والے اور میری جتی چکی گئی ہے میرے نا سات منڈے نے ستان قلمی کو بندہ پارا پہ گیا ہے چلو جدہ کو لائے اللہ ان کو قبول کرے جدہ کو جڑا بھی لائے گیا ہے دعا ہوئے گی اس تو باہ لنگردہ وسیع انتظام کیتا گیا ہے اگر کسے کو میرے فقیر دی جتی ہے اوہ رکھلو اللہ خیر کے دعا فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وعلا آلی سیدنا واسحاب سیدنا وعزواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انکہ سلام ومن سلام علیکہ یا رجی السلام تبارک تربنا وطعالی تیاز الجلال والکرام یا اللہ پاک اشاد نماز تو لے کے ہن تک تیرے نبی دم الاد من آکے بیٹھیں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما ادھے اندر غلطی خطائی اپنے پیارے حبیب دے صدقے مافیتہ فرما یا اللہ پاک جنبائیہ نے مال دے نال جان دے نال کسے بھی لحاظ دے نال اس مفل پاک دے اندر اپنا حصہ پیش کیتا اپنے پیارے حبیب دے صدقے انہاں دے مال جان کاروبار دے اندر برکتان تا فرما یا اللہ پاک انہاں دے عمر دے اندر برکتان تا فرما انہاں دے رزق دے اندر برکتان تا فرما یا اللہ پاک ساڑھا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کیا ساڑھے سارے ہوا سے ذریعہ نجات بنا یا اللہ پاک حاضرین محفل دے اندر جتنے بھی احباب تشریف فرمانے جتنے اندر جتنے عزیز و اقریبہ دنیا فاندر ٹرگے اور خصوصاً اللہ خصوصاً خصوصاً اللہ خصوصاً اے چالیس مرتبہ قرآن مجید ایک ہزار دو سو مرتبہ الحمد شریف بہتر مرتبہ صورت مزمل تین ہزار مرتبہ آیت کریمہ صورت یاسین آیت کرسی اور جتنا بھی کلام شریف دہ پڑھا گیا جناب دادا فرزاند علی اہل خانہ دے جتنے بھی عزیز و اقریبہ دنیا فاندر ٹرگے سب دیروان پش کرنے ملوک بولو مضور فرما سب دے صغیرہ کبیرہ ظاہری باتنی گناہ ما فرما سب دے دراجات بلند فرما انہاں دی قبر تے کروڑ ہا رحمتہ دے نزول فرما خصوصاً اللہ خصوصاً اس تمامی مفل بات دسواب کلام دسواب میں اپنے والد اگرامی دروان پیش کرنے ملوک بولو مضور فرما انہاں دے دراجات بلند فرما انہاں دی قبر دے منزل آسان فرما ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دن در قبولو مضور فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرطی حسنتم وکن عذاب النار تمام دوستوں کے لئے لنگر کا وسیع انتظام کیا ہے